اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تمہیں لے آئی ہوئے ایک اور نئی کہانی لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکم کو ضرور دبا دیجئے اور اگر کہانیاں پسند آتی ہیں یا میری ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکس میں شائع کرنا بالکل بھی نہ بھولیں تمہیں لائی ہوئے ایک اور نئی کہانی اس کہانی کا نام ہے جن زیادہ اور اس کے رائٹر ہے ایم اے راہا یہ ایک جن کی کہانی ہے جن جو ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے امید کرتی ہوں آپ لیکن کو کوئی کہانی ضرور پسند آئے گی تو شروع کرتے ہیں جن زیادہ پارٹ ون نوچندی جمعیرات تھی تاہیرہ بیغم معمول کے مطابق شاہ غازی کے مزار پر چادر چڑھانے آئی تھی سبھی ساتھ تھے بس موظم علی موجود نہیں تھے ویسے بھی وہ کبھی کبھار ہی آ جایا کرتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہیں شاہ غازی سے حقیقت نہیں تھی بس وہ کاروباری آدمی تھے اور اپنی مصروفیتوں کی وجہ سے گم رہتے تھے باقی نظم نصر کچھ ملازم اشیرہ سبھی ہوا کرتے تھے شاہ غازی کے مزار سے کچھ فاصلے پر زبردست خیمے لگائے جاتے تھے ایک خیمے میں ساتھ آئے ہوئے ملازم ہوتے تھے اور دوسرے میں تاہیرہ بیگم دونوں بیٹیوں اور اشیرہ کے ساتھ شکر ہے کہ اشیرہ کو ملازموں کے ساتھ ہی رکھا جاتا تھا کم از کم اتنا خیال ضرور کر لیا جاتا تھا آج بھی بارہ سوا بارہ بجے تک تاہیرہ بیگم مزارے اقدس پر فاتحہ خوانی کراتی رہی چادریں چڑھائی گئی تھی پھول چڑھائے گئے تھے خیراتیں باتی گئی تھی لنگر تقسیم کیا گیا تھا سوا بارہ بجے وہ واپس آئی تھی سب تھک گئے تھے لیکن اشیرہ کو نیند نہیں آئی تھی ویسے بھی گرمیوں کا موسم تھا فضا میں حبز کی کیفیت تھی اور موسم بہت ہی خراب ہو رہا تھا اشیرہ خیمے میں اپنی جگہ لیٹی ہوئی سوچوں میں گم تھی ماضی کی یادیں زندگی کا سرمایہ ہوتی ہے اور صحیح معنوں میں یہ یادیں انسان کو زندہ رکھتی ہے چاہے وہ تلخ ہو یا خوشی سے بھرپور انسانی ذہن کی میراث ہوتی ہے ابو اور امی زندہ تھے تو اس کا شمار بھی انسانوں میں ہوتا تھا ہر طرح کی خوشیاں اس کے لیے تھی لیکن تخدیر نے اس سے اس کی ماں باپ چھین لیے تھے دونوں کار کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے اشیرہ نا سمجھ نہیں تھی لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اسے کافی دن تک کی احساس رہا تھا کہ امی ابو اس طرح نہیں جائیں گے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا وہ واپس آ جائیں گے مگر یہ ایک معصوم سوچ تھی جانے والے بھلا کہاں واپس آتے ہیں اسے بڑی تنہائی کا حساس ہوا لیکن اس کا کوئی حل اس کے پاس نہیں تھا آزم علی بھائی پر جان نسار کرتے تھے معظم علی بھی برے انسان نہیں تھے لیکن ان کی بیگم ذرا مختلف مزاج کی تھی طاہرہ بیگم کی کبھی اشیرہ کی والدہ امیرہ سے نہیں بنی لیکن امیرہ بیگم اچھے مزاج کی حامل تھی انہوں نے کبھی اپنے گھر کو تماشا نہ بننے دیا اور اچھے لوگ جلد ہی دنیا سے واپس چلے جاتے ہیں البتہ وہ اشیرہ کو بے یار و مددگار چھوڑ گئے تھے لے دے کر دادی امیرہ تھی جنہوں نے اشیرہ کا بہت خیال رکھا تھا اور ان کی زندگی تک تاہرہ بیگم اشیرہ کے ساتھ کوئی بس سلوکی نہیں کر سکی تھی جیسے ہی دادی امیرہ کا انتقال ہوا تاہرہ بیگم نے اپنے پر پرزے نکال لیے شہر ان کے قبضے میں تھے موظم علی کی یہ مجال نہیں تھی کہ بیگم کے احکامات کی خلاف ورزی کر سکے گھر میں نوکر چاکر تھے لیکن تاہرہ بیگم کے دل کی گھنن ایسے سکون نہیں پا سکتی تھی چنانچہ انہوں نے اشیرہ کو گھر کی ملازماؤں سے بتر بنا دیا اور وہ سلوک کیا اس کے ساتھ کہ دیکھنے والے بھی پناہ مانگے پتہ نہیں ان کے دل میں ایسی نفرت بیٹھی ہوئی کیوں تھی غالباً یہ بھی تھا کہ امیرہ بیگم نہایت خوبصورت تھی اور ان کے مقابلے میں تاہرہ بیگم کچھ بھی نہیں تھی ایسی ہی ان کی دونوں بیٹیاں نظم اور نصر بھی تھی بے شک جوانی میں تو سبھی خوبصورت ہو جاتے ہیں لیکن اشیرہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن دیا تھا کہ دیکھنے والے اشش کریں خوبصورت ماں کی خوبصورت بیٹی تھی وہ اور سچی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے مکمل طور سے بے نیاز سادہ سے مزاج کی حامل اور اس کی یہ سادگی ہی اسے لے ڈوبی اسی کی طرح نظم اور نصر بھی جوان ہو گئی تھی یہ تاہرہ بیگم کی بیٹیاں تھی اور تاہرہ بیگم ان دونوں کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش میں تھی معظم علی نے بھی تاہرہ بیگم کے کہنے پر اپنے کچھ دوستوں سے اس بارے میں بات کر دی چنانچہ مالی طور پر انہی کی ہم پلے حاشم خان صاحب اپنے بیٹے کا رشتہ لے آئے بیگم حاشم اور بیٹا زفر خان بھی ساتھ آئے تھے نظم اور نصر دونوں کو بنا سوار کر سامنے لائے گیا تو حاشم خان نے مسکرہ کر کہا آپ نے بیٹیوں کے نام خوب رکھے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی نظم زیادہ خوبصورت ہے یا نصر دونوں آپ کی بچیاں ہیں معظم علی نیاز مندی سے بولے اتنی دیر میں اشیرہ کولڈرنگ لے کر آ گئی اور حاشم خان اور ان کے خاندان کے لوگ اسے دیکھتی ہی رہ گئے معمولی قیمت کے کپڑے کا سادہ سا لباس بہنے الجھے ہوئے بال سلکتا چہرہ اور اس قدر دلکش اس قدر پرکشش کہ انسانی آنکھ جھپک نہ بھول جائے پرکشش جسامت کولڈرنگ سب کو پیش کیا پر ایک بار بھی نگاہیں اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھا اسی طرح گردن جھکائے چلی گئی اور سب دیکھتے رہ گئے خود حاشمی صاحب بھی پھر انہوں نے پوچھا یہ کون ہے تاہرہ بیگم چوک پڑی انہیں ایک دم سے حساس ہوا کہ حاشم خان کے لہجے میں ایک عجیب سی کیفیت ہے جلدی سے بولی وہ وہ عزیز ہے ہماری بس ساتھ ہی رہتی ہے شادی شدہ ہے نہیں بس کام دندہ کرتی ہے ملازمہ تو نہیں ہے نا بس ملازمہ ہی سمجھ لیجئے حاشم خان کو ایک دم احساس ہو گیا کہ ان کا تجسس تاہرہ بیگم کو پسند نہیں آیا چنانچہ وہ خاموش ہو گئے لیکن واپسی پر اشیرہ ہی گفتگو کا موضوع بنی تھی کوئی چکر معلوم ہوتا ہے خاندان ہی کی بچی لگتی ہے مگر کس قدر حسین ہے بیٹے نے شرماتے شرماتے ماں باپ سے کہا امی اس سے بات چلائیے نا میں تو خود دنگ رہ گیا ہوں ذرا معلومات تو کرے بیگم کون ہے ویسے تاہرہ بیگم کا رہجہ بتاتا تھا کہ ہمارا تجسس انہیں پسند نہیں آیا پاپا نہ نظم نظم ہے نہ نصر نصر آپ اگر میرے لیے ان سے بات کریں گے تو صرف اسی لڑکی کے لیے کریں گے میں معلوم کرلوں گی صغیرہ کی ماں اسی کے گھر تو ملازم ہے صغیرہ سے کہوں گی کہ اپنی ماں کو بلا کر لائے بیگم حاشم خان نے کہا صغیرہ نامی لڑکی انہی کے گھر کام کرتی تھی چنانچہ وہ اپنی ماں کو بلا لائی تو صغیرہ کی ماں نے پوچھ کچھ کر دالی اور ان سے پوچھا تو اس نے کہا بس جی خون سفید ہونے میں دیر نہیں لگتی وہ ان کے گھر کی بچی ہی ہے میں تو بہت دن سے وہاں ملازم ہو جی اس کے ماں باپ کار کی ٹکر سے مر گئے تھے ہمارے بڑے صاحب کے چھوٹے بھائی ہی تھے یہ ایک ہی بیٹی تھی اشیرہ ہے اس کا نام کمبختوں نے نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے بہت ہی صابر شاکر بچی ہے اللہ اس کے مشکلے حل کرے طاہرہ بیگم نے تو اس سے بیر باندھ رکھا ہے حالانکہ ہم لوگ بھی ہیں گھر میں سارے کی سارے کام کام کر کام کاج کرنے کے لیے پر طاہرہ بیگم اس سے ایسے کام لیتی ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگانے کو جی چاہتا ہے زفر خان نے بھپرے ہوئے لہجے میں کہا آپ جو کچھ بھی کریں میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اسے اپنے گھر لے آئے گھڑ بڑ تو بہت کریں گے بولو جیسا کہ صغیرہ کی ماں نے بتایا کہ طاہرہ بیگم نے اسے نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے کوئی وجہ ہی ہوگی دولت جائدات کا چکر انسان کو پتا نہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے اگر دونوں بھائی تھے تو یقیرن دونوں کی دولت بھی برابر ہوگی بیچاری بچی کو اسی لئے طاہرہ بیگم نے نوکر بنا رکھا ہے کہ کبھی وہ سر نہ اٹھا پائے طاہرہ بیگم حاشم خان نے جب طاہرہ بیگم پر اپنا خیال ظاہر کیا تو وہ چراغ پا ہو گئی نہیں ہم فرشتے نہیں ہیں پہلے اپنی بچیوں کا رشتہ کریں گے اس کے بعد اس کے بارے میں سوچیں گے اگر آپ کے دل میں ایسا کوئی خیال ہے تو نکال رکھئے گا ہمیں اس کی شادی ابھی نہیں کرنی بیگم حاشم خان نے بہت سر مارا زفر خان نے بھی اپنے طور پر کوشش کی مگر بات نہیں بن زکی دادی اممہ اگر زندہ ہوتی تو شاید کچھ ہو جاتا لیکن بیگم حاشم خان کو اس طرح بیزت کر کے گھر سے نکالا گیا کہ پھر بھلا وہ کیا ادھر کا رکھ کرتی زفر خان کا بھی کوئی سلسلہ تو تھا نہیں چنانچہ بات ختم ہو گئی البتہ اب نظم اور نصر بھی اس سے برگدشتہ ہو گئی تھی اور ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتی تھی ادھر طاہرہ بیگم نے اس سے سختیاں اور زیادہ شروع کر دی تھی لیکن صغیرہ بیگم کی ماں نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ بالکل سچ تھا وہ سابر و شاکر تھی اور اس نے اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لیا تھا نوکروں کی طرح ہی اسے ساتھ رکھا جاتا تھا اور اس نے کبھی اس کی بات کی شکایت نہیں کی تھی رہی صحیح قصر مشیرہ بیگم نے پوری کر دی طاہرہ بیگم کی بہن تھی بیوہ ہو گئی تھی اولاد بھی نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مرتبے ان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی دیئے تھے بلا کی جلاد اور کینہ پرور خاتون تھی بات بات میں ناگ بھوے چڑھانا ان کی عادت تھی دوسرے شہر میں رہتی تھی وہاں سے دل اکتایا تو بہن کے پاس آگئی بس بے مثال شخصت کی مالک تھی کسی نہ کسی عذاب کے طور پر نازل رہنا ان کی فطرت میں شامل تھا اور یہاں آ کر انہیں علم ہو گیا کہ ایک ایسی شخصت موجود ہے جس سے زیر عداب لائے جا سکتا ہے طاہرہ بیگم تو خیر جو کچھ بھی تھی لیکن ان سے کہیں زیادہ ظلم و ستم مشیرہ بیگم نے اشیرہ پر توڑ رکھے تھے اور وہ طاہرہ سے زیادہ خالہ مشیرہ سے خوف زکا رہتی تھی یہ تھی ماضی کی وہ یادیں جو اس کی زندگی کا سرمایہ تھی ماں باپ کے ساتھ جو وہ گزرا تھا اسے یاد کر کے دل کو ایک خوشگوار کیفت میں مبتلا کر لیتی تھی ورنہ بعد میں فر وہی اس وقت بھی سب گہری نیند سو گئے تھے لیکن وہ جاگ رہی تھی فضا میں حبس کی کیفت بھی تھی اور خیمے کے اندر نا جانے کیوں کیوں عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی اس نے اتھر اتھر دیکھا اور خیمے سے باہر نکل آئی کرب جوار میں روشنیاں بچ چکی تھی مزار کی روشنیاں بھی بجھا دی گئی تھی بس بلندی پر ایک پیلے رنگ کا بلب روشن تھا جو تھوڑے سے حصے کو مدھم سی روشنی دے رہا تھا یا پھر کہیں کہیں زائرین کے ڈیرے جن میں سے چند نے پیٹرومکس جلا رکھے تھے اور شاید عبادت کر رہے تھے وہ تھوڑی سی آگے بڑی اور یوں ہی چند قدم پیدل چل دوڑی ہر طرف قبرے ہی قبرے تھی دن کی روشنی میں نظم اور نصر خیمے سے نکلی تھی تو وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی تھی پھر دونوں ایک جگہ کھڑی ہو گئی تھی اور کسی سراخ میں جھاک رہی تھی وہ بھی قریب پہنچی تو اس نے بھی وہ روح فرصہ منظر دیکھا کوئی قبر تھی جو کھلی ہوئی تھی اور اس میں سے مردے کا کفن جھاک رہا تھا وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور اس کے دل پر ایک عجیب سا خوفداری ہو گیا وہ کچھ اور پیچھے آگئی تھی نظم اور نصر وہاں سے آگے بڑھ گئی تھی لیکن وہ منظر اس کے ذہن پر نقش کر رہا تھا وہ قبر زیادہ دور نہیں تھی جس میں اس نے مردے کو دیکھا تھا دور سے ہی وہ کھڑے ہو کر اس قبر کی طرف اور پھر آس پاس کی قبروں پر نگاہے دوڑانے لگی اسی وقت پیچھے سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی تھی کوئی بے اختیار بھاگا چلا آ رہا تھا اور اس کے موں سے آوازیں نکل رہی تھی چھوڑ دے ولی بچا لے ولی چھوڑ دے ولی اب نہیں کروں گا چلا جاؤں گا ولی چھوڑ دے ولی یہ ایک نیم زنانہ اور نیم مدانہ سی آواز تھی دوڑتے ہوئے قدم اس کے قریب آئے اور وہ چوکے راستے میں آگئی تھی اس لئے ایک انتہائی زوردار دو ہتھر اس کی پشت پر پڑا اور وہ بری طرح لڑکھڑا کر گرنے لگی دوڑنے والا اپنی دھن میں آگے نکل گیا تھا پتہ نہیں وہ عورت تھی یا مرد تھا لیکن وہ آزہ وہ آوازیں اس کے موں سے برابر نکل رہی تھی ادھر اشیرہ گرنے لگی تو اچانک کسی نے اسے بازو سے تھام لیا اور پھر ایک مدھم سے سرگوشی سنائی دی بسم اللہ پھر وہی سرگوشی بھری اس طرح باہر نہ نکلا کرے یہ گزرگاہ ہے اور یہاں سے گزرنے والے گزرتے رہتے ہیں جائیے براہ کرم اندر جائیے اس نے چوک کر آنکھیں پھار دی اسے سنبھالنے والے کا لمحظ ضرور محسوس ہوا تھا لیکن نہ شکل نہ جسم کا حیولہ ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی جب اس کا توازن قائم ہو گیا تو وہ سخت دہشت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی یہ کون تھا اس نے اسے نہایت نرم لہجے میں اندر جانے کی تلقین کی تھی وہ کہا گیا آس پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اچانک ہی اس کو یوں لگا جسے اس پر برف کا برادہ پھیک دیا گیا ہو پورے بدن میں شدید سردی کی لہریں دوڑنے لگی اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے خیمے کی طرف واپس چل پڑی وہ مشکل تمام گرتی پڑتی خیمے تک پہنچی اور گڑاپ سے اندر داخل ہو گئی اس کا سینہ دھوکنی بنا ہوا تھا حالانکہ نہ دوڑتی ہوئی آئی تھی نہ بہت دور سے آئی تھی پھر بھی سانس بری طرح پھول رہا تھا اندر سب گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے تھے وہ جلدی سے آ کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی اور اسے دونوں ہاتھوں سے کلیجہ پکڑ لیا ہائے اللہ کون تھا کوئی تو تھا نظر کیوں نہیں آیا اور یہ گزرگاں کیسی تھی وہ کون تھا جو چھوڑ دے والی بچالے والی چکتا ہوا گزر رہا تھا رات کی اس تاریخے میں کسی کو کیا مشکل پیش آئی تھی پھر اسے وہ واقعات یاد آگئے جو یہاں کے بارے میں کہے جاتے تھے جن زدہ لڑکیوں کو یہاں علاج کلے لائے جاتا تھا مزارات پر حاضری دیتی تھی ان کے لوہ حکین ساتھ آتے تھے اور پھر جب ان کی سن لی جاتی تھی تو پھر انہیں ہدایت ہوتی تھی کہ وہ فلا مزار سے فلا مزار تک جائے اور وہاں جا کر حاضری دیں ان کے اوپر جو بھی سائے ہوتے تھے انہیں سرزش کی جاتی تھی کہ وہ ان کے وجود کو چھوڑ دے اور اگر وہ نہیں مانتے تھے تو پھر انہیں سزائیں ملتی تھی چھوڑ دے ولی بچا دے ولی اسی سزا کے نتیجے کی آوازیں ہو سکتی تھی بہرحال وہ یہ تمام باتیں سوچتی رہی اسے ایک اور واقعہ یاد آیا جب دادی اممہ حیات تھی اور ایک مرتبہ وہ کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے جس جگہ گئے ہوئے تھے وہ حویلی نمہ جگہ تھی اور وہاں ایک بہت ہی بڑا باغ بھی تھا جو حویلی کی اہاتے میں ہی تھا لیکن وہاں جھار جھنکار کھڑے ہوئے تھے اس نے ایک نگاہ اس جگہ کو دیکھا تو وہ اسے اتنی حیبتناک لگی کہ وہ وہاں سے فوراں ہی بھاگ گئی دادی اممہ نے اس کا سرک چہرہ دیکھا تو بولی کہاں گئی تھی پگلی دادی اممہ اس طرف ایسی بری جگہ ہے اللہ توبہ اللہ توبہ ایسی نہوز برستی ہے کہ آپ ادھر جاؤ تو آپ کو یوں لگتا ہے جیسے جھار جھنکار آپ کو کھانے کو دوڑ رہے ہیں تجھے خدا سمجھے وہ حویلی کا آسیب زدہ حصہ ہے وہاں جنوں کا بسیرہ ہے حویلی کا کوئی بھی بندہ ادھر نہیں جاتا تب ہی تو وہ جھار جھنکار پڑے ہوئے ہیں اور تو دیکھ کہ کھلے بالوں وہاں چلی گئی اللہ ایک تو اللہ رکھی اس کالی گھٹاؤ کے شہر کو بال ہے کہ توفان کی طرح امڑے چلے آ رہے ہیں اور یہ دیوانی کہتی ہوں کہ انہیں باندھ کر رکھا کر کھلے بالوں ویسے بھی آسمان تلے نہیں جانا چاہیے اور پھر تیرے یہ بال تو اللہ توبہ اللہ توبہ کٹوانے کو بھی دل نہیں چاہتا بال ہے کہ قیامت اور یہ حقیقت تھی کہ اس کے بال اتنے ہی زیادہ اتنے ہی گھنے اتنے ہی لمبے تھے کہ ہر لڑکی اور ہر عورت اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتی تھی اس سے پوچھا جاتا تھا کہ بی بی یہ بال بڑھانے کیلئے کیا طریقہ اختیار کرتی ہو وہ اختیار کرتی تو بتاتی احمقوں کی طرح پوچھنے والے کی صورت دیکھتی رہ جاتی تھی دادی امہ نے اس سے کھل کر کہا تھا کہ کسی وقت وہ اپنے انہی بالوں کا شکار ہو جائے گی کوئی ہوا لگ جائے گی اسے کوئی سایہ ہو جائے گا لیکن وہ ہوا اور سایہ اس کی سمجھ میں آج تک نہیں آیا تھا آج جو یہ سب کچھ ہوا تھا اس نے اسے دہلا کر رکھ دیا تھا ترہ ترہ کی شکلیں آنکھوں کے سامنے آئی تو اس نے جلدی سے لیڑ کر چادر اوڑ لی اور جوانی کی یہی دن ہوتے ہیں نیند ہے کس سر پر سوار رہتی ہے کیسی ہی کوئی مشکل کیسی ہی کوئی بات ہو بس نیند آنکھوں میں گھسی اور پٹ سے آگئی سو وہ بھی گہری نیند سو گئی تھی دوسری صبح واپسی تھی حاضری کا دن ختم ہو گیا تھا چنانچہ تیاریاں ہوئی اور طاہرہ بیگم اپنی بیٹیوں اور ملازموں کے ساتھ واپس چل پڑی ان کی کوٹھی بھی بہت شاندار تھی معذب علی صاحب بھائی سے بہت محبت کرتے تھے لیکن بھائی بھاوج کی موت کے بعد بڑے آرام سے وہ پوری جائدات اور دولت ہڑپ کر گئے تھے بیوی کے غلام تھے اس لئے بیچاری عشیرہ بھی بس جی ہی رہی تھی یہ الگ بات تھی کہ اس نے اپنے آپ کو یہاں کے ماحول میں زم کر لیا تھا اور مستقبل کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا اس وقت بھی گھر کے تمام لوگ ائر کنڈیشن کمروں میں آرام کر رہے تھے باہر سخت لو چل رہی تھی جھلسہ دینے والی لو عشیرہ نے اداسیس اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور لو کا تھپیڑا جیسے اس کا انتظار ہی کر رہا تھا ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے مو پر پڑا اور اس کا چہرہ تمتما کر رہ گیا اس نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی میرے خدا کیسی شدید لو چل پڑی ہے اس نے سوچا اور چٹکنی لگا کر واپس اپنے بستر کی طرف چل پڑی دیوار پر لگی ہوئی گھڑیوں کی گھڑی کی سوئیاں دو بجا رہی تھی ٹھیک چار بجے اسے باورجی خانے کی طرف چل پڑنا تھا شام کی چائے کا وقت پانچ بجے کا تھا گویا ابھی آرام کرنے کیلئے دو گھنٹے موجود تھے اور یہ آرام کا وقت بھی اسے شدید گرمی کی لو کی وجہ سے مل گیا تھا ورنہ اگر دوسرے لوگ باہر ہوتے تو کسی نہ کسی کام میں اسے الجھا دیتے اس سے زیادہ سے زیادہ کام لینے میں تاہرہ ویگم بڑی خوشی محسوس کرتی تھی نظم اور نصر بھی اب اسی راستے پر چل پڑی تھی چنانچہ وہ بھی اس کے لئے کام کی تلاش میں ہی رہتی تھی اسے اس کے حسنے کی یہی سزا دی جا سکتی تھی کوئی بھی کام اس وقت بھی اس کے سپرد کر دیا جاتا اور کچھ نہ صحیح تو کم اس کم تاہرہ ویگم کے ہاتھ پاؤں ہی دبانے ہوتے تھے لیکن اس میں بھی پوری سیاست کارگرد تھی یعنی اگر اس وقت اس سے تاہرہ ویگم کے پاؤں دبانے پڑتے تو اسے بھی ائر کنڈیشن کے کمرے کی تھنڈک نصیب ہو سکتی تھی اور یہ بات کس کو گوارا نہیں کہ وہ بھی ائر کنڈیشن کے مزے لے اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کی نگاہ آئینے پر جا پڑی لوکے تھپیڑے سے سرک چہرہ خوصوزہ پزا کا منظر پیش کر رہا تھا سفیدی میں ایسی گلابی کھلی ہوئی تھی کہ دیکھنے والے کی نگاہیں ہٹنے کا نام نہ لے وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئے آئینے کے پاس پہنچ گئی اور آئینے نے اس کا سرابہ پیش کر دیا دن رات کی جھڑکیاں بات بات میں تانے ہر قدم پر بز دی ترہ ترہ کے الزامات دن رات کی گھڑن اس کی زندگی میں یہ پورا فارمولہ موجود تھا لیکن اس کا حسن شاید اس فارمولے کے لواز ماس سے نکھر رہا تھا ایسی بھی کیا بے غیر زندگی ایک لمحے کا سکون میں اثر نہیں لیکن حسن جوانی تھی کیا لیمان الحفیظ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام محرومیوں کی قصر اسے توبہ شکن حسن دے کر پوری کر دی تھی لیکن کس کام کا یہ حسن جو ہر وقت ملامت بنا رہتا ہے خاہرہ بیگم کا بس نہیں تھا ورنہ زہر دے کر ہلاک کر دیتی وہ اس کے حسن جوانی پر بھی بڑی تنقیدیں گیا کرتی تھی اور یہ تنقید اس وقت سے اور زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی جب نظم اور نصر کے لیے رشتہ آیا تھا اور اشیرہ کی طرف منتقل ہو گیا تھا اشیرہ پر جو پابندیاں لگائی گئی تھی اس میں بہت سی ایسی باتیں تھی جو اشیرہ کے لیے سخت تکلیفتہ تھی اس نے سابون سے مود ہونا تک ترک کر دیا تھا لیکن اب یہ اس کے بس کی بات تو تھی نہیں کہ اپنی شکل بگاڑ لیتی اور اگر شکل بھی بگاڑ لیتی تو جسم کا ایک ایک نقش چیخ چیخ کر اس کے حسن کی تشہیر کرتا نجہ نے کب تک وہ آئینے سے حسن کا خراج وصول کرتی رہی اور پھر ایک تھنڈی سانس لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بستر کی طرف چل پڑی ذہن بدستور گھٹن کا شکار تھا کچھ عرصے پہلے کم از کم نظم اور نصر کا رویہ ہی ٹھیک تھا اور اسے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا تھوڑا سا موقع مل جایا کرتا تھا لیکن اب وہ بھی رکابت کا شکار ہو گئی تھی اشیرہ کا معمولی لباس اس کا میک اپ سے آری چہرہ ان کے ہزار میک اپ زدہ چہروں سے کہیں زیادہ حسین تھا بات صرف وہی تک نہیں تھی بلکہ ہر آنے جانے والا اشیرہ کے حسن کی تعریف کرتا تھا اور رفتہ رفتہ اشیرہ کو پیچھے ہٹایا جاتا رہا تھا یہاں تک کہ گھر کی تقاریب سے بھی اس کا بائیکارٹ کر دیا گیا تھا حکارت کی کون سی صورت تھی جو اس کے لیے نہیں تھی کون سا عذاب تھا جو اس پر توڑنے کی انتظامات نہیں کی گئے تھے لیکن ہر ایک عذاب کو خاموشی سے جھیلنا اس کی زندگی کا مقصد تھا اس کی زندگی میں کوئی بہار نہیں تھی اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا بہرحال بستر پر پویٹھی وہ انہی خیالات میں نجھانے کب تک ہوئی رہی دیوار پر لگی ہوئی گھڑی نے تین بجائے اور وہ خیالات کے بھور سے نکل آئی ابھی ایک گھنٹہ اور باقی ہے اگر لیڑ گئی تو شاید نین آ جائے اور یہ نین اس کے لئے قیامت ہوتی اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو گھر والے چیک چیک کر آسمان سر پر اٹھا لیتے کمرے میں تنہا بیٹھے بیٹھے دل گھبرانے لگا باہر لو چل رہی تھی ورنہ باغ میں ہی چلی جاتی اوہو لو کیا کر لے گی اچھا ہے بیمار ہو جاؤ کچھ دن تو سکون مل جائے گا مر بھی جاؤں تو کیا ہے کون سے قیمتی زندگی ہے جو کسی کو تکلیف ہوگی اس نے سوچا اور یہ سوچ کر اس قدر شدید ہوئی کہ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی باہر قدم رکھتے ہی گرمی کی حقیقت معلوم ہوئی لیکن اب کمرے میں بھی نہیں رہا جا سکتا تھا وہ گرمی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی رہی اور رہداری سے نکل کر صدر دروازے پر آگئی صدر دروازے کے باہر دھوپ کا راج تھا اور یہ دھوپ بھی روایتی دھوپ تھی جس میں کہا جاتا ہے کہ چیل انڈا چھوڑ دیتی ہے حالانکہ اس مہاورے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا چیل انڈا چھوڑ دیتی ہے کیا مطلب ہوا اس کا اس نے ایک لمحے کے لئے سوچا اور پھر خود ہی مسکراتی ہوئی صدر دروازے سے باہر نکل آئی در حقیقت یہ جملہ اس وقت صرف مہاورہ نہیں تھا کہ آگ برس رہی ہے گھاس زرد ہو رہی تھی البتہ املی کا وہ گھنہ اور سایہ دار درک جھوم رہا تھا جس کے نیچے مالی کی چارپائی بچھی ہوئی تھی لیکن اس وقت مالی بیچارہ بھی اپنے کوٹر میں گھوسا ہوا تھا تمام ملازموں کے کوٹروں کے دروازے بند تھے کچھ ملازم جو ڈیوٹی پر تھے وہ اندر تھے اور باقی اپنے کوٹر میں آرام کر رہے تھے املی کا یہ گھنہ درک اسے ہمیشہ سے پسند تھا اور حقیقت بھی یہی تھی کہ اس کے سائے میں دھوب دم توڑ دیتی تھی وہ تیز قدموں سے درک کی طرف بڑھ گئی اور اس کے نیچے پہنچ گئی بلا شبہ یود لگا تھا جیسے جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئی ہو مالی کی خالی چارپائی پر اس نے قبضہ کر لیا اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی درک کے پتے لو سے ہل کر ایک دلکش نغمہ بکھیر رہے تھے وہ اس نغمے میں گم ہو گئی اور تھوڑی دیر کیلئے اپنے تمام غم بھول گئی دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا یہ ویرانی اسے اپنے مقدر کی طرح محسوس ہو رہی تھی لیکن املی کا یہ درکت ہم درد تھا وہ اسے گیت سنا رہا تھا اس کی نگاہیں ایک چمکدار نکتے پر جم گئی اور ذہن نہ جانے کن کن خیالات کا مرکز بن گیا نہ جانے کیا کیا سوچے دامن گیر ہو گئی اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ چوک پڑی اس وقت کون ہے جو اس کی طرح سرفیرہ ہے اور باہر نکل آیا ہے اس نے مڑ کر دیکھا اور اسے ایک سایہ سا متحرک محسوس ہوا وہ سایہ اس کے پاس سے گزر گیا لیکن پیچھے تو کوئی نہیں تھا اس نے دائے بائے اور پھر بائیں بھی دائے دیکھا اور پھر بائیں بھی دیکھا یہ کیسا سایہ تھا اور پھر اس کے کانوں نے قدموں کی چاب بھی سنی تھی اوہو وہم بھی تو ہو سکتا ہے بعض اوقات تصور نہ جانے کیا کیا کچھ سنا اور دکھا دیتا ہے ممکن ہے کوئی گلہری سوکے پتوں سے گزر کر درخت پر چڑ گئی ہو اور ممکن ہے وہ سایہ درخت کی کسی شاک کے ہنلے سے بنا ہو خاص طور سے تو اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا اس نے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور سوچنے لگی کہ اس کی طرح کوئی اور تو دیوانہ نہیں ہو سکتا تو اس شدید گرمی میں باہر نکل آئے سو فیصدی اس کا وہم ہی ہوگا کچھ ایسے ہی عجیب و غریب واقعہ سے واسطہ پڑ رہا تھا اس دن مزار کے سامنے کا واقعہ آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آسکا تھا کون تھا جس نے اسے سنبھالا تھا اور پھر وہ آواز وہ آواز تو بالکل وہم نہیں تھی وہ اس آواز کو اپنے ذہن میں اس وقت بھی سنس رہی تھی بسم اللہ اس طرح باہر نہ نکلا کرے یہ گزرگاہ ہے اور یہاں سے گزرنے والے گزرتے رہتے ہیں جائیے براہ کرم اندر جائیے گزرگاہ گزرنے والے اور وہ آواز یہ سایہ توبہ ہے کہ ان احمقانہ حرکتوں میں پڑتی جا رہی ہوں میں میرا اپنا بھی سایہ ہو سکتا ہے جو مڑنے سے پڑا ہوگا وہ اپنے ذہن سے یہ خیال جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی اور پھر اسی چمکدار نکتے کو تلاش کرنے لگی جس پر پہلے نگاہ جمعہ سوچوں میں گمتھی ایسے نکتے اکثر نمودار ہو جاتے ہیں مگر یہ نکتہ جو اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک درخت کی جڑ میں تھا چند ہی لمحوں میں وہ نکتہ اس سے مل گیا لیکن اس بار وہ بے خیالی کے عالم میں نظر نہیں آیا تھا بلکہ کوئی ٹھوس حقیقت تھی اس نے اب اس چمکدار شے کو غور سے دیکھا جس سے وہ صرف پہلے اپنا خیال سمجھ رہی تھی اور اس کے بارے میں اس نے ابھی تک نہیں سوچا تھا اب جو غور کیا تو اسے سفید سی چمکدار چیز نظر آئی اور یہ چیز صرف ایک تصور نہیں تھی بلکہ حقیقت تھی وہ چار پائی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گئی اور اس نے اس دوسرے درخت کی جڑ سے وہ دودیا رنگ کا پتھر خوبصورت پتھر اٹھا لیا جو دل کی شکلے میں تراشا ہوا تھا اور اس کے کچھ حصوں پر مٹی لگ گئی تھی اس نے یہ مٹی دوپٹے سے ساف کی اور اسے غور سے دیکھا کیسا خوبصورت پتھر ہے نجانے کہاں سے آیا قیمتی بھی لگ رہا ہے ممکن ہے کسی زیور سے نکل گیا ہو لیکن اس درخت کے نیچے کہاں سے پہنچ گیا اور پھر اس کی تراش بھی ایسی نہیں تھی کہ کسی زیور سے اکھڑا ہوا معلوم ہو اس کے علاوہ کافی پرانا بھی معلوم ہوتا ہے وہ پتھر کو ہاتھلی پر رکھ کر حیرت سے دیکھنے لگی اور اس نے دل ہی دل میں تسلیم کیا کہ وہ بہت حسین اور جاذب نگاہ پتھر ہے اسے یہ پتھر بہت پسند آیا اور اس نے سوچا کہ اب اس کی تاریخ تو اسے پتا نہیں جل سکتی تھی کہ کہاں سے آیا اور کہاں سے یہاں تک پہنچا لیکن اس قابل ہے کہ اس اپنے پاس محفوظ رکھا جا سکتا ہے ہاں اگر کسی نے یہ کہا کہ اس کے کسی زیور کا کوئی پتھر گم گیا ہے تو پھر میں اسے واپس کر دوں گی کوٹھی میں مہمان آتے رہتے ہیں باگ کی سیر بھی کی جاتی ہے ان میں بڑے آدمیوں کی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں بیگماد بھی ہوتی ہیں معظم علی صاحب کے ملنے جننے والوں کی تعداد بہت تھی اگر اسے کہیں سے بھی پتا چلا کہ کوئی کسی قسم کے قیمتی پتھر کی تلاش میں ہے تو وہ اسے واپس کر دے گی اس خیال کے تحت اس نے اسے مٹھی میں دبایا اور واپس چار پائی پر آ بیٹھی لیکن بیٹھنے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک پتھر کو ہتے لی پر رکھ کر دیکھتی رہی تھی بلکل دل کی شکل کا ہے نہ جانے کون سے پتھر سے تراشا گیا ہے ممکن ہے پلاسٹک کا ہی ہو لیکن لیکن پلاسٹک کا ہوتا تو اتنا وزنی نہ ہوتا کچھ بھی ہو اب تو وہ اس کا اپنا ہے اور اس نے اسے رکھ لیا اسی وقت اس کے کانوں میں ایک مردان آواز اگری شکریہ یہ آپ ہی کے لیے ہے وہ فیر اچھل پڑی اس بار اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا یہ مردان آواز ایک لمحے کے اندر جانی پہشانی محسوس ہوئی تھی لیکن اسے یاد نہ آیا کہ یہ آواز اس نے کہاں سنی تھی البتہ وہ الفاظ اب بھی اس کے کانوں میں اُبھر رہے تھے وہ بدہ واسی سے کھڑی ہو گئی اور پھر اس کے موں سے آواز نکلی کون ہے لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا البتہ اسے وہ چاپ اور سایا یاد آ گیا ایک بار پھر وہ بوکھلا گئی اس نے بوکھلا ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا چچلاتی دھوک اور لوکے تھپیڑوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا پھر اس کی نگاہ درخت کی طرف اڑ گئی ممکن ہے کوئی اوپر درخت پر چھپا ہوا اسے پریشان کر رہا ہو لیکن اوپر بھی کسی کا وجود نہیں تھا درخت بالکل صاف پڑا ہوا تھا ایک دم اسے خوف محسوس ہونے لگا اور وہ چار پائی سے دور اٹ گئی وہ پتھر اب بھی اس کے پاس موجود تھا تھوڑی دیر تک وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی تا حد نظر کسی کا وجود نظر نہیں آیا وہ تیز تیز قدموں سے صدر دروازے کی جانب چل پڑی اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی اس کا سینہ پھول پچک رہا تھا سانس بہت تیز ہو گیا تھا بات ہی اتنی عجیب تھی اسے اپنے کانوں پر پورا بھروسہ تھا اور اس نے صاف طور پر شکریہ اور اس کے بات کے الفاظ سنے تھے کافی دیر تک وہ اسی طرح گھڑی حیرت سے کابتی رہی پھر اس کی نگاہ گھڑی کی جانب اڑ گئی چار بجنے میں صرف دس منٹ باقی تھے وہ سب کچھ بھول کر خود کو باورچی خانے کے لئے تیار کرنے لگی اب اس کے آگے کی سٹوری مائپ کو اگلی کشن میں سناتی ہو کہ آخر کون ہے وہ اور اس پتھر کا کیا راز ہے اس کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے یہ جاننے کے لئے میرے ساتھ بنے رہے اگلی کشن میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ